حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کا مارکہ پیش آیا یہودیوں کی انہی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے بنو قینقہ کو مدینے سے باہر کیا جنگِ اہود کے بعد بنو قریضہ کو باہر کیا اور غزوِ خندق جنگِ احضاب کے بعد تیسرے قبیلے کو بھی مدینے سے باہر کیا حضرتِ عمر کا زمانہ آیا وہ بھی ایک تاریخ ہے فلسطین فتح ہوا تھا مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا اور لمبا محاصرہ رہا یہودی علماء فصیل پر آئے انہوں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا اور لشکر دیکھنے کے بعد انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اگر تم اسی طرح محاصرہ زندگی بھر بھی کیے رہو گے تو تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک درویش بادشاہ ہوگا اس کی صفات علامات نشانیاں ذکر کی گئی ہیں کہ وہ آئے گا تو بیت المقدس فتح ہوگا اور وہ شخص تم میں نظر نہیں آرہا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فوراں سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے درویش بادشاہ کا کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیے آپ تشریف لائیں گے بیت المقدس فتح ہو جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کی اس رائے کو قبول کیا اور اپنے غلام کو لے کر کے مدینے سے نکلے ایک اونٹ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ایک اونٹ دو آدمی حضرت عمر نے سفر شروع کیا یہ تیہ ہوا کہ ایک منزل تک حضرت عمر اونٹ پر بیٹھیں گے اور غلام نکل پکڑ کر کے چلتا پیدل چلتا رہے گا اور اس منزل سے دوسری منزل تک غلام اونٹ پر بیٹھے گا اور حضرت عمر نکل پکڑ کر کے چلیں گے سات سو کلومیٹر کا فاصلہ اسی طرح تائے کیا گیا اور جب آخری منزل آئی تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس غلام نے دست بستہ معذرت کی کہ امیر المومنین آپ اونٹ پر تشریف رکھیں میں چلتا ہوں تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ دور دورتن باری تو باری ہے جو تیہ ہے وہ تیہ ہے تمہاری باری ہے اونٹ پر بیٹھنے کی تم اونٹ پر بیٹھو اور حضرت عمر نکل پکڑ کر کے وہاں تک پہنچے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق سے ارض کیا کہ امیر المومنین آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لے آپ اچھے کپڑے پہن لیں یہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ان کی جو باتیں تھی یہودیوں کی ذکر کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا نَحْنُ قَوْمٌ اَعْزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے کپڑوں سے عزت نہیں ہے سواری سے عزت نہیں ہے اچھے مکان سے عزت نہیں ہے مال و دولت سے عزت نہیں ہے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے اَعْزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اور جب یہ پہنچے ہیں یہودیوں نے ان کے علماء نے فصیل پر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور پھر اپنی کتابیں دیکھی علامات اور نشانیاں جب مطابقت پائی گئی انہوں نے بیت المقدس کے دروازے کی چابی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کر دی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کے پیون گینے سولہ پیون نکلے ایک کپڑے پر سولہ پیون وہ لوگ بار بار آپ کو آگے پیچھے سے دیکھ رہے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی کیا دیکھ رہے ہو کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو اس ملک کو بیت المقدس کو فتح کرے گا جس وقت آئے گا تو اس کے کپڑے پر سترہ پیون ہوں گے آپ کے کپڑے پر سولہ پیون ہے حضرت عمر نے اپنا جب داہنہ ہاتھ اٹھایا تو ایک پیون بغل میں تھا وقت کے بادشاہ تھے پچیس لاکھ مربع میل پر حکومت تھی اور اس حالت میں انہوں نے زندگی گزاری حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر جواب دیا تھا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا کیا یہ بھی تاریخ کا وہ جملہ ہے جو مسلمانوں کو قیامت تک یاد رکھنا چاہے آج ہم لوگ اپنی عزت کے لیے نہ جانے کتنے راستے تلاش کر رہے ہیں عزت نہیں ملے گی اگر عزت ملے گی تو اسلام کی وجہ سے عزت ملے گی اسلام ہمارے پاس ہوگا اللہ ہمیں عزت دے گا اور اگر ہمارے پاس اسلام نہیں ہے دین اسلام نہیں ہے ہماری زندگیاں دین سے خالی ہیں ہمارے گھروں سے دین کا جنازہ نکل چکا ہمارے بچوں کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں خدا کی قسم عزت نہیں ملے گی اللہ عزت دے گا تو دین اسلام کی وجہ سے دے گا حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد کی دیئے جب پورے لشکر کو لے کر کے چل رہے تھے اور مینا کی وادی سے گزرے اور ایک پہاڑ پر جب چڑھے آگے بڑھنے کے لیے تو نیچے وادی کو دیکھا رک گئے دھوک کا وقت تھا آپ کے رکنے کی وجہ سے پورا لشکر رک گیا حضرت عمر فاروق رو رہے تھے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھے کہ امیر المومنین کیا بات ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت قریب ہوتے ہیں انہوں نے پوچھا ہے یہ کہتی تھی کہ عمر تو کیا کرے گا آنے والی زندگی میں تو کیا کرے گا تجھ کو تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی حضرت عمر فاروق نے اس واقعے کا حوالہ دے کر کے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ایک مکمل دین اور شریعت ہمیں آتا کی آج اسلام کی وجہ سے عمر ابن خطاب پچیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے آزل اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی